دند چھائی ہوئی ہے چیلوں پر اڑ رہے ہیں پرند ٹیلوں پر سب کا رخ ہے نشے منوں کی طرف بستیوں کی طرف بنوں کی طرف اپنے گلوں کو لے کے چرواہے سرحدی بستیوں میں جا پہنچے تیلِ ناکام میں کہاں جاؤں تیلِ ناکام میں کہاں جاؤں اسلام علیکم جی صبح بخیر اس وقت صبح کے ساڑھے چھے بجے ہیں اور میں اچھالی جھیل پر موجود ہوں اور آپ تیکھ سکتے ہیں کہ اچھالی جھیل اس وقت ایک گہری دھند میں ڈھوبی ہوئی ہے رات میں نے یہاں پہ گزاری ہے اور بہت خوبصورت منظر تھا رات کو تو جب اردگرد کے گاؤں کی روشنیاں اس کے اندر رنگ بکھے رہی تھی وہ منظر تھا اور پھر اب ایک صبح کا منظر ہے یہ دھند میں ڈھوبی اچھالی جھیل اردگرد کچھ بھی نظر نہیں آرہا دیکھیں چاروں اطراف یوں لگتا ہے جیسے میں کسی ایک اندھیر ایک عجیب احساس ہے اس کو شاید بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے اس تندر رنگ بکھے مجھے مرجان وفا کی ماں بیٹی کی اس تصویر کی یاد دلا دی جسے اس کی ماں فاکہ کشی سے مجبور ہوکے بیچنے سر بازار لائی تھی سرد ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے بچپن میں جب سرد ہوا ایسے موسموں میں چلتی تھی تو ماں کہتی تھی یہ کندھاری ہوا ہے اپنی کان اور مو لپیٹ کے سکول جایا کا اور سنو ابھی تمہارے وطن سے آنے والی شدید سرد ہوا سے پانی کے کچھ کترے گرے ہیں اور میرے چہرے کو گلہ کر گئے ہیں مجھے لگتا ہے یہ کترے اس ماں کی آنکھ سے نکلے آنسوں ہیں جو بہت مجبور ہوکے اپنی بیٹی بیچنے سر بازار لائی تھی اور تمہاری تصویر نے مجھے احساس دلایا ہے کہ ماں بھی بھوک کیا تھا مجبور ہوتی ورنہ ماں نے کبھی اپنے بچوں کو بیچا ہے میں جانتا ہوں اس چیل پہ چھائی گہری دھند جیسی دھند تم اور تمہارے ہم وطنوں کے مستقبل پہ چھائی ہیں لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ اس چیل پہ چھائی دھند سے ایک تارے نے بخاوت کر دی ہے اور وہ اس سیاہ دھند کا سینہ چیر کے چمکنے لگیا ہے تن تن ہاں اکیلا اور میری نظر میں تم بھی ایک ایسا تارہ ایک تاب ماک روشن تارہ اجازت چاہتا ہوں خدا پہ بھو چاہتا ہم دیتنا números چاہتا ہttے عبح چاہتا ہوں چاہتا ہوں موسیقی